السلام علیکم تو آج سے میں ایک نئی شروعات کرنے جا رہی ہوں یعنی میں اپنے ڈیلی ویلوگز آج سے ڈالنا شروع کر رہی ہوں امید کرتی ہوں میرا یہ ڈیلی ویلوگز آپ کو پسند آئے گا اور اس میں میں اپنے ویلیج لائف کی روزانہ کی روٹین اور جو ویلیج کی جو خوبصورت مناظر ہیں خوبصورت باتیں ہیں وہ میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہ میں اپنے دن کی شروعات کر رہی ہوں گھر کی صفائی سے تو جیسا کہ گاؤں میں ویلیجز میں روٹین ہے پہلے گھر کی صفائی گھر کو جھاڑو لگانا شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھئے میں باہر آئی ہوں اور میں نے باہر تک تمام صاف صفائی کر دی ہے اور یہ دیکھئے دھان کے بوجھے آنے شروع ہو گئے ہیں اور میرا روز کا روٹین ہے کہ میں ایک بار اپنے باری کی طرف جاتی ہوں دیکھنے کے لیے تمام اور یہ دیکھئے یہ میرا جران کا گھر ہے اور یہ ہماری زمینے ہیں اور یہ کیلے کا پورا باغان ہے یہاں پر میں ایک بار پانچ منٹ کے لیے اسے ہی ضرور آتی ہوں اب میں جلدی جلدی سے ناشتے کے تیاری کر رہی ہوں اور میری بیٹی نے کہایا آج نوڈلز کھائیں گے تو اس کے لیے میں تھوڑا سا نوڈلز بنا رہی ہوں اور یہ رات میں میں نے مچھلیاں بنائی تھی یہ دن میں چل جائیں گی اور یہ دیکھئے میں نے تمام کچھن ساف کر لیا ہے برطن بھی دھو دیا ہے صبح صبح اور یہ میدہ رکھا ہے میں نے سوچا ہے کیمہ بھر کے پوری بنائیں گے اور یہ پاپیتے دیکھیں رکھے ہوئے ہیں اور پورا ساف سفائی کر لیا ہے میں نے برطن وغیرہ کا اب میں نے یہ آٹا گھننا شروع کیا ہے میدے کا پوری بھرنے کے لیے میں نے کیمہ پہلے سے بنا کر کے رکھا ہوا تھا میں نے اسے اچھی طرح پیچ لیا ہے اور اس طرح پیڑے بنا بنا کر کے میں اس میں کیمہ فل کر کے پوری کی طرح دیلتے جا رہی ہوں اور بہت ہی مزیدار پوریا بنی تھی سب نے بہت شوق سے کھایا تھا دیکھیں اس طرح میں اسے فل کر کے اور بناتے جاؤں گی اور صبح کے وقت ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے اس لئے بہت جلد بازی میں ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں بیٹی کا سکول رہتا ہے اسے ٹیفن دینا رہتا ہے اور باقی سارے کام بہت جلدی جلدی نمٹانے ہوتے ہیں دیکھیں اس طرح میں نے بنا لیا اسی طرح میں سارے پوریاں بنا لوں گی اور یہ دیکھئے میں نے یہاں پوریاں چھاننا شروع کر دیا ہے اسی طرح میں ساری پوریاں بنا لوں گی اور اسی طرح میں ناشتہ تیار کر کے پھر میں نے دن میں مچھلیوں کے ساتھ چاول بنا لیا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کیا اور یہ شام کا وقت ہے میری بیٹی سکول سے آ چکے میں اسے تاسک کروا رہی ہوں تو یہ میری بیٹی ہومورک اپنا کر رہی ہے اور یہ میرا بیٹا اپنا ہومورک کر رہا ہے جو ابھی نائنٹھ میں ہے وہ میٹس کر رہا ہے اپنا تو شام کے وقت ایک گھنٹہ مجھے بچوں کو پڑھانا رہتا ہے اس کے بعد پھر کھانا پکانے کی تیاری ہوگی آج کچھ خاص تو بنانا نہیں ہے روٹیاں بنانا ہے اور مچھلیاں ہے اور میں نے سوچا ہے بھینگن کا بھرتا تھوڑا کر لیں گے میں نے اپنے ریسپی میں اس چینل پر میں نے دیا ہے بھینگن کے بھرتے کی ریسپی اور یہ دیکھیں کتنی پھولی پھولی اور اچھی روٹیاں بن رہی ہیں اور اب میں بھینگن اسی چولے میں ڈال دوں گی پھوننے کے لیے دیکھیں ایک روڈ لے کر کے میں نے اس میں بھینگن لگا دیا ہے اور یہ میں اسے بھوننے کے لیے رکھ رہی ہوں اسی طرح یہ پوری طرح بھون جائیں گے تب ان کا آوٹر لیئر جو ہے وہ میں چھوڑا کر کے اور اس میں پیاز کچھا تیل اور نمک دھنیا پتلی سب ہری میوچ ڈال کر کے سے ملا لوں گی بہت ہی مزے دار بنتے ہیں اور یہ ساری روٹیاں ہیں دیکھیں امید کرتی ہوں میرا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا شکریہ